اسلام علیکم ناظرین حد حد ٹائنس میں آپ کا استقبال ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیدرباد میں ایڈیشن سر رہے ہیں حال ہی میں دو ٹی پی نوٹیفکیشن آئی تھی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انتخابات ہوں گے اور سارے نوائندوں نے اپنا پرانومیشن کل فائل کیا اور ایڈیشن کی کیمپینی کا آزاز ہو چکا ہے اسی کے جلدے میں آیا ہوں شیخ فٹ پر جہاں پر کانگلسی جانے سے سکر نظام تین صاحب انتخابات میں رہے ہیں اور وہ پرانے کار پڑھ رہے چکے ہیں اور یہ جناب پہلی بار انتخابات میں رہے چکے ہیں سب سے میری بات تو نظام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ اوارڈ کی اوارم آپ کو نمائنہ بنائیں گی اور اگر بنائیں گی تو کیوں بنائیں گی آپ کے کیا خدمات یہ کچھ بھی کیا لگی یہ اوارڈ میں رہے ہیں دیکھیں جبلیلز اسمیلی کانسٹنسی میں میں دوہزار نو سے دوہزار چولہ کے پیرڈ میں تقریباً پانچ کارڈ روپے جو ہے ایم پی لائٹس کو لاکے میں یہاں کافی دولپمنٹس کیا ہوں جبلیلز اسمیلی کانسٹنسی میں جب میں ایم پی ساپ کا انچارج بھی تھا یہاں میں کانگریس پارٹی تھی انتخاب سے دوہزار نو میں اور دوہزار چولہ میں تو دولپمنٹ کی تو ہم شروع سے ہی ہم جو ہے کانگریس پارٹی ہمارا جو بھی کام یہاں پہ کار کر دی ہی کری ہے اور خاص کر کے میں میں دولپمنٹ کو بلیب کرتا ہوں میں کوئی ایسا آپ ملکو اس بار اس کے مذہب کے نام پہ اوڑ دے دو یا پھر کبھی کوئی مجلس آ کے بھری مسلمان کے نام پہ دے دو بھی جے پی آ کے بھری ہندو کے نام پہ دوہزار چلی کانگریس پارٹی کی ہی ہے شروع سے ابھی بیچ میں ایم ایم ای تھی وہ بھی صرف ریلیجیس ڈیفرنسز لاکھے جو ہے ایم ایم نے یہاں پہ حصہ لیا لیکن اس بار ضرور کیونکہ انہوں پانچ سال سے جو انہوں نے ان کا جو پریزنس نے تھا کانسٹنسی کی وجہ میں کانسٹنسی میں اور کوئی بھی گولرپنڈل ورکس پہ طرف توجہ نہیں تھی اسی لئے عوام یہاں کی ناراض ہے تو میں ضرور جو ہے اس بار ہم آپ شیخ پہ ڈیویان سے کانگریس پارٹی دوبارہ یہاں پہ اپنا مخام بنائیں گے اور میں ضرور کام یہاں ہوں جائیں کہ جو کارپوریٹر ہیں جنب فراز عرشی صاحب کہاں گے تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ ان کا بیپنٹ کر پائیں گے ادھر کر پائیں گے تو کیسے کر پائیں گی چاہتے ہیں دیکھئے میں تو صرف ڈیویلیپنٹ کو گلیپ کرنے والا میں کام کرنے والا آدمی ہوں میں زمین سے جڑاوا ہوں میں جب پاور میں نہیں ہوں میں آفیش اکھالی میں پارٹی کے پوسٹ پہ ہوں تو میں کئی ایسے کامہ کرتے جا رہا ہوں جب ملکو جب پبلک عوام انٹ کریں گی تو دفینٹلی ان کے لیے ساتھ میں رہے کہ ان کے جو ایسیو سے اس کو صحیح معنی میں ٹیک اپ کرونا اور دیفنٹلی گورنمنٹ سے کہاں سے بجٹ لاسکتے ہیں کس طرح سے کارپوریشن سے بجٹ لاسکتے ہیں یا پھر ایمپلات سے لسکتے ہیں یا پھر ایمیلیس سے لسکتے ہیں دیکھئے کاؤں گریشن سے بہت پران پارٹی ہے چکے اور عوام کاؤں گریشن پارٹی کے حرکر انگیانی کے چوچال ہے کاؤں گریشن پارٹی اسے وہ خوبی باخت ہے کہ وہ کیسے عوام میں ساتھ درہویا کرتی ہے کیونکہ یہ بہت پران پارٹی ہے تو عوام کے دل میں آپ پھر وہاپس ایسے بھروزہ جلیں گے جیسا پہلے تھا کیا آپ کو رکھتا ہے کہ دس سال ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں کاؤں گریشن کی آوام کے دل میں کاؤں گریشن کے لیے کچھ بنے گی نہیں نہیں کاؤں گریشن کا جو پرمنیٹ روڈ بینک ہے وہ کبھی ڈسٹرپنگ ہوگا چھوٹے سے ڈیفرنس پہ دیکھئے الیکشن میں جو ڈیفرنس پہ دو پرسنٹ تین پرسنٹ کی جو اوٹل پہ ہی پورے ریزنٹس آتے ہیں تو ایک دو تین پرسنٹ کی جو ڈیفرنس ہے وہ جو ہے ایم آئیم نے جو ہے ٹی آر ایس پارٹی کے الائنس کر کے ٹی آر ایس پارٹی کے طرف سے بارہ پرسنٹ ریزرویشن دیتے بلکہ عوام کو جو ہے گمراہ کرتے ہوئے پی ڈبل بیڈ روم حضر دیتے ہیں لازٹ ٹیم دو ہزار سولہ کے ایک خوابات میں جو ہے نا دارو سلام سے لیٹر جاری ہوا ایمیل ایس لیٹر لک کے کریکٹر آفش میں ان کے اپلیکیشنز لیے گئے کیونکہ جو ہے اب ٹی آر ایمیل ایمیل ایسی صاحب سے بول کے دبل بیڈ روم دلانے والے ہیں پانچ سال ہو گیا اور وہ اپلیکیشن کی در گیا نہیں مانم جب جا کے میں کریکٹر سے بات کرا کریکٹر سے پچھا پڑا یہ لوگ آ کے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ وہ لوگ کیا بات رہے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا کاؤنٹری نہیں لگا یہاں پہ کوئی اپلیکیشن نہیں لائے گا جبکہ دیل ڈاک اپلیکشنز ریسی ہوئے اس کے باوجود بھی کلیکٹر آف ہیدرباد کلیکٹر ایڈ آفیس کے اندر یہ کلیکٹر آفیس میں کلیکٹر صاحب یہ بلتے کہ یہاں پہ کوئی ایسا کاؤنٹری نہیں تھا تو یہ بھی نہیں تو یعنی ایک سراسر جو ہے نا اوپن چھوٹ کا جو معاملہ ہے وہ ایمائیم کے طرف سے لے لو ٹی آر ایس کے طرف سے لے دونوں ملکے جو ہے نا عوام کو گمرا کرے تھے دوہزار سولہ کے انتخابات میں اس بار جو ہے عوام جو ہے شہوربادار ہو چکی ہے کیونکہ جو وعدے ٹی آر ایس پارٹی نے پچھلے چھ سالوں سے کیے اور جو وعدے مجلس جتحاد المسلمین نے کسی نے بھی اپنے وعدوں میں کامیاب نہیں ہوئے پورے نہیں ہوئے جو کانگریس پارٹی کا جو ڈیکیڈ تھا جو 2004 سے 2014 تک کا جو ڈیکیڈ تھا اس کے اندر جو ہے تقریباً دیر سو کروڑ کی لاغت سے شہر اینڈراباد کا ایک نیا شہر ڈولپ والے لیکن پرانا شہر آج بھی پرانے شہر کے اندر ہی ہے وہاں پہ کوئی ڈولپ والٹی لیں گے اس کی سبت میں اور ایک سوال میرے دن میں رہتوں آج سے سوال کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سی این کے سی آر میں ایک مہنا پہلے اعلان کیا تھا کہ اکٹوبر میں سیکیرٹریٹ کے دو مسائلی دو شریف لڑھ لی گئے تروز کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اکٹوبر میں سیکیرٹریٹ کی جائے گی پھر مندل بھی بنایا جائے گا پھر مندل بھی بنایا جائے گا اب تک کچھ بھی سکا نہیں ہوا تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے دیکھئے کیسی آر صاحب کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پہ عمارت میں شرطی ہم سمجھانتے ہیں کیسی آر صاحب جھوٹ بہت اچھی طریقے سے بلتے ہیں اور اتنی صلحیت ہے ان کی جھوٹ میں پھر لوگ اغین کر لیتے ہیں اب ان کو سونے پہ سوہا گا ہمارے عصبت دین عویسی صاحب نے انہوں بھی جو ہے نا کار کی سٹیننگ میرے ہاتھ میں ہیں مجیدہ پھر آدھا چلے آتی بلتے اگر واقع کار کی سٹیننگ اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں ہیڈرباد کا ایک نیا حصہ اتنا ڈولپمنٹ ہوا یہاں پہ میٹرو ٹرین آئی پلانے شہر میں میٹرو ٹرین کیوں نہیں لیا آپ کیوں نہیں لیا سکرے اگر آپ کی سٹیننگ آپ کے ہاتھ میں تو لاؤ نا میٹرو ٹرین آپ کیونکہ دوسرے مرحلے میں پلانے شہر میں میٹرو ٹرین جانی چاہیئے تھے نہیں جانے کا ویزن یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پرانے طرف کے شہر کے طرف میٹرو ٹرین آئے اور پرانا شہر ڈولپمنٹ ہوئے یہ کانگریس اور یہ ہمارے ایم آئی ایم اور ٹی آر ایس کی جو پالسیز ہیں یہ عوام جان چکی ہے اس بار عوام دو کا نکھانے وال گئے ڈیفرنٹلی کانگریس پارٹی کا جو دور اپدار تھا 2004 سے 2014 کا وہ دوبارہ واپس آنے والا ہے شکریہ جی تو یہ تھی اس لئے نظام دین صاحب شیخ پیٹ ٹی ویزن سے جو کی کانگریس پارٹی کی جانبیش سے انتخابہ لڑھائیں گے میں خازی مادودین کے ساتھ ریپورٹر ایتشام خان شکریہ اسی طرح کے ریگولر اپ ڈیٹس کے لیے ناظرین حد حد ٹائمز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بوک پیچ کو لائک کیجئے اور انسٹاگرام پر فالو کیجئے شکریہ